اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو سوشل میڈیا ٹی وی ہم آپ کے لئے لائے ہیں قصہ ذلکر نیم جی ہاں دوستو وہ ذلکر نیم جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی بیان کیا گیا ہے ہم یہ قصہ آپ کو اقصاد میں سنائیں گے اور آج پیش خدمت ہے اس کی پہلی قصت قصہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ یہ ایک لمبا قصہ ہے سو آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو اس کی اقصاد کے اپلوڈ ہونے کی معلومات ملتی رہیں داستانوں اور افسانوں میں تاریخی حقیقت کا سراغ لگانا ہر سوچنے سمجھنے والے دماغ کا قدرتی فریضہ اور دلچسپ مشغلہ ہے قدیم دنیا کی باتیں کچھ افسانہ ہیں کچھ حقیقت اس کا پتہ چلانا کہ کہاں افسانہ ہے کہاں حقیقت یا کس قدر افسانہ ہے پر کس حد تک حقیقت انسان کے علمی فرائض میں سے ہے اور یہ کوشش و کاوش انسانی دماغ کے لیے سکون نی آفری اور فرحت انگیز بھی ہے ذل کرنین عام تاریخ کی شخصیت ہی نہیں بلکہ قرآن نی تاریخ اور دوسرے الفاظ میں قصص القرآن کی شخصیت بھی ہے چنانچہ تفسیر لکھنے والوں کو یہ تجسس رہا ہے کہ سورہ کاحق میں جس ذل کرنین کا ذکر ہے وہ کون تھا چھٹی صدی ہجری میں فقہ خود دین رازی نے اپنی تفسیر میں سکندر مقدونی کو قرآن کا ذل کرنین قرار دیا ہمارے اپنے زمانے میں تفسیر ترجمان قرآن کہ مشہور مولف نے اس مسئلے پر قدیم اور جدید معلومات کی روشنی میں مبسوط تحقیقی تفسرہ لکھا اور بتایا کہ کسی اعتبار سے بھی قرآن کا ذل کرنین سکندر مقدونی نہیں ہو سکتا نہ تو وہ خدا پرست تھا نہ آدم تھا نہ مفتو قوموں کے لئے فیاض تھا اور نہ اس نے کوئی صد بنائی اس سے پہلے بھی اس بارے میں مفسرین کی عام رائے سکندر کے حق میں نہ تھی اب اس تحقیق سے فیصلہ کن طور پر ستیہ ہو گیا کہ قرآن کا ذل کرنین یونان کا بادشاہ سکندر مقدونی نہیں ہے اس منفی نتیجے سے آگے بڑھ کر ترجمان القرآن کے مشہور تفسیر نگار نے اپنے حدود تحقیق میں پوری شرع و بسر کے ساتھ بحث کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ قرآن کا ذل کرنین دراصل قدیم ایران کے خانشی خاندان کا شہنشاہ کورش آزم یا سائرس ہے جس کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بدائش سے تقریباً پانچ سو برس پہلے کا ہے اس دعوے کے ثبوت میں انہوں نے جیوگرافیائی اور تاریخی معلومات بہم پنچائی اور کورش آزم کے بارے میں قدیم یونانی مورخوں کی فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر استعدلال کیا اور یہ بحث چند اختلافی چیزوں کے باوجود واقعی ورطلب ہے اپنے محقیقانہ استعدلال سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جب سائرس کے ان حالات پر نظر ڈالی جاتی ہے جو یونانی مورخوں کی زبان نہیں ہم تک پہنچے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے بیان کی ہو بہو تصویر ہے اور دونوں بیان اس درجہ وہاں مطابقت رکھتے ہیں کہ ممکن نہیں کہ کسی دوسری شخصیت کا وہم و گمان بھی کیا جا سکے دادا کے نام پر اس کا نام کورش رکھا گیا تھا اس خاندان کی زبان میں اس لفظ کے معنی چرواہے کے تھے لیکن یہ محض نام تھا اس کا پیشہ چوپانی کا نا تھا ہاں ان پہاڑوں کے دامن میں جہاں یہ خاندان آباد تھا سینکڑوں گلے چرتے تھے اور دور تک جہاں پہاڑوں کی چوٹیوں کی برف پر گلتی دکھائی دیتی تھی گلے ہی گلے نظر آتے تھے بورڑے چرواہے اور ان کے کتے ان گلوں کی پاسبانی کرتے تھے لوگ ایک قدیم روایت سنتے آئے تھے کہ شاہی نسل کا ایک چوپان کورش نامی ریایہ کی چوپانی کرتا اور کشب موستش کے لیے ان کی رہنمائی اور جنگل کے درندوں غارت گروں اور حملہ آوروں یا دیوں سے ان کی حفاظت کرتا ہے اس کی ماں اس کے پیدا ہوتے ہی مر گئی تھی اس لیے خاندان کے افراد نے مشورہ کر کے طے کیا کہ بچے کی جائے پدائش چونکہ منحوس ہے اس لیے خاندان کو نئی چہرہ گہوں میں منتقل ہو جانا چاہیے لیکن اس کے باپ کمبوجیا نے کچھ سوچ کر کہا یہ کام صرف خاندان کی رائے سے نہیں ہو سکتا بلکہ تین قبیلوں کی مشاورتی کونسل بیٹھ کر فیصلہ کرے گی کہ کیا کرنا چاہیے میری رائے میں یہاں سے کہیں اور جانا مناسب نہیں یہ وادی گھوڑوں کے لیے بھی نہائیت اچھی جگہ ہے اور آدمیوں کے لیے بھی بلکہ در حقیقت فردوس بیادامن ہے اپنی اس چھوٹی سی راجتانی میں اہل فارس کا یہ بادشاہ بڑا خدرائے اور سخت زدی مزاج کا حاکم تھا یہ وادی برف کوش کوہستانی سلسلے میں واقع تھی جہاں سوائے موسم گرمہ کے گرم ترین مہینوں کے بڑی سردی رہتی تھی لیکن شمال مغرب کا کوہستانی سلسلہ اس وادی کو اپنی پناہ میں لیے ہوئے تھا اور ایک تندو تیز پہاڑی چشمہ اس سے ہو کر گزرتا تھا جس کی وجہ سے پانی کی فرامی ہمیشہ بے فرات رہتی تھی گویا قدیم ایران کی پانی کی دیوی ناہید کا مقدس نغمہ ہمیشہ سنائی دیتا تھا کمبوجیہ نے حکم دیا کہ چشمے کے اس پار دو آتش کردے بنائے جائیں چنانچہ رات کی تاریکی میں آتش پرستوں کی مقدس آگ کے شولے جسے وہ اتھریہ آزر کہتے تھے فضاء کو روشن کرتے نظر آنے لگے آب و آتش کی برکات کے علاوہ کمبوجیہ کی نظر میں اس وادی کی خاص اہمیت یہ تھی کہ اہل فارس اس کی قدرتی پناہ میں دشمنوں کی دست برد سے محفوظ تھے تاجروں کے کافلوں میں یہ مقام پارسا گرد کے نام سے مشہور ہو گیا یعنی اہل پارس کی لشکرگاہ لیکن اس کی حقیقت ابھی شہر کی نہیں تھی اورش کو اپنے لڑکپن میں یہ وادی سب سے پہلے ایک پناہ گاہ کی حیثیت سے نظر آئی وہ پہاڑی بستی کے ان علاقوں میں پلا بڑھا جو اپنے آپ کو نشیبی علاقوں کے باشندوں سے بڑھ کر سمجھتے تھے حقیقت میں ایسا نہ تھا لیکن پہاڑی بستیوں کے باشندے یہی سمجھتے تھے اس کی عمر پانچ چھ سال کی ہوئی ہوگی کہ گھوڑے کی سواری اس کا ایک عام مشغلہ بن گیا حالانکہ ابھی اس عمر میں نشیبی علاقوں کے بچے مٹی کے کھلونوں سے کھیلتے ہیں جنہیں وہ گیلی مٹی سے بنا کر نہر کے کنارے سوکھنے کو رکھ دیتے ہیں گھوڑے اپنے کمبے کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ گھوڑے کی ننگی پیٹ پر سوار ہوتا اور یہ لڑکیوں اور لڑکے گھوڑے کی یال پکڑے یا ایک دوسرے کے سہارا لیے کورش کے گھوڑے سے چمٹے ہوئے ہوتے تھے ان بچوں نے جلد ہی اس علاقے میں دیکھ لیا کہ صرف قیدی یا بڑے لوگ پیدل چلتے ہیں یہ لوگ ہر روز بلا ناغہ گھوڑے پر سوار ہو کر ادھر ادھر نکلتے تھے اور آخر لمبے سفر بھی کرنے لگے گرد و خاک میں پیدل چلنے والے انہیں ہر معنی میں پست نظر آتے تھے کورش کا سائس امبا جو گرگان کا رہنے والا تھا کہا کرتا تھا کہ کورش گھوڑے کی سواری کے فن میں اپنے باپ کمبوجیا کی طرح چھوٹا سا باشا معلوم ہوتا ہے کورش نے اپنے غلام سائس کے سامنے اپنی کلائی ہلائی اور اس کے چاندی کے بازو بند سے ایک بلوری نگینہ لٹک پڑا جس پر دو کھلے پنک بنے ہوئے تھے اور اس کے نقش کے نیچے تین سروں والا ازدہا ازدہاک نظر آتا تھا جو دیو میں سب سے بڑا دیو تھا کورش امبا کو یہ بازو بند اور نقش دکھا کر کہنے لگا امبا میرے پاس اس بات کی نشانی ہے کہ میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں تو کیوں مجھے چھوٹا بادشاہ کہتا ہے گرگان سردار امبا نے اپنی چرمی شلوار سے ہاتھ پونچ کر شاہی مہر کو گوھر سے دیکھا اور دید کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے مادی بادشاہ کو بھی دیکھا ہے جو دور دور کے ملکوں پر حکومت کرتا ہے اور ایسی سرزمینوں پر جن میں عباد قومیں مختلف زبانیں بولتی ہیں مادی بادشاہ بڑا بادشاہ ہے تمہارے بادشاہ کی حکومت صرف ایک علاقے ایک قوم اور ایک زبان بولنے والوں پر ہے تو کیا وہ چھوٹا بادشاہ نہیں ہوا گرگانی سردار کی معلومات سے متاثر ہو کر گورش نے کمبوجیا سے حقیقت عمر ملوم کرنی چاہی کمبوجیا اپنی چھوٹی سی کھچڑی داڑی پر ہاتھ پھیرنے اور سوچنے لگا اور پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا حقیقت عمر ہمارے قبیلے میں لوگ مجھے بڑا بادشاہ ہی تصور کرتے ہیں باہر کے لوگ ضرور مجھے چھوٹا بادشاہ سمجھتے ہیں اپنا اپنا خیال ہے اور خود آپ کا کیا خیال ہے کورش نے باپ سے پوچھا اس سوال کے بعد کورش خاموشی کے ساتھ جواب کا منتظر رہا اور اس مرتبہ اس کے باپ نے بھی کچھ دیر کے سکوت کے بعد جواب دیا میں کمبوجیا کہتا ہوں کہ یہ پارس کی سرزمین جو میرے زہر نگین ہے اور جس میں انتہا گھوڑے اور اچھے لوگ موجود ہیں یہ عظمت خداوں نے مجھے عطا کی ہے میری دعا ہے کہ ان خداوں کی تائید میں اس راجدھانی کو محفوظ رکھوں اور اس پر حکومت کروں کمبوجیا نے یہ الفاظ اس طرح ادا کیے گویا خود اپنے آپ سے مخاطب ہے اور کورش اس وقت مطمئن ہو گیا لیکن چند سال بعد اپنے باپ کا یہ جواب اتمنان وخش محسوس نہ ہوتا تھا البتہ وہ جانتا تھا کہ یہ حقیقت امر ضرور ہے راست گوئی اور حقیقت بیانی سب سے مقدم چیز تھی کورش کا لڑکپن اسی محول میں گزر رہا تھا اور وہ اور اس کے ہمسن جن کی عمر ابھی تلوار باندھنے کی نا تھی ڈیوڑی پر اپنے استادوں کے درست سنتے تھے صبح کو پو پھٹتے ہی چاہے مطلع صاف ہو اور شفق پھوٹ رہی ہو اور چاہے بارش کا سماں ہو اور فضاء تاریخ سب لڑکے سبق پڑھنے کے لیے شاہی ڈیوڑی کے سیاہ پتھروں پر آ کر بیہڑ جاتے تھے کمبوجیا اپنی شاہی ڈیوڑی کی حفاظت کے لیے ارواہ کے پتھر کے مجسمیں نصف کرانا چاہتا تھا لیکن یہ کانک اس نے یہ کہہ کر ملتبی کر دیا تھا کہ ڈیوڑی کے لیے دو بہترین پاسبان ارواہ کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا ڈیوڑی پر نیزہ داروں یا شکاروں کا پہرہ بھی نہ تھا صرف امبا کی طرح کے سائس لوگ ڈیوڑی کی سیڑیوں پر پلوتھی مارے بیٹھے ہوتے تھے کہ کوئی سوار عمران میں سے شاہ سے ملنے آئے تو باغیں تھام کر گھوڑے سے اتار دیں ڈیوڑی سے محل میں آنے والے اینٹ سے پٹے ہوئے راستے سے ہو کر جاتے تھے جو پائیں باغ میں چنار کے درختوں کے بیچ سے گزرتا تھا یہ لوگ محل میں پہنچتے تو ایوان میں اکثر بادشاہ کو باغبانوں اور مالیوں کو تنبیہ کرتے دیکھتے تھے ایک بار دجلہ افراد کی سرزمین سے آنے والے نفاست پسند مہمان شاہی ایوان کو درختوں کے کٹے ہوئے تنوں پر قائم دیکھ کر مسکرائے لیکن کمبوجیہ نے سخت لہجے میں جواب دیا کہ میرا گھر کوئی عبادت خانا نہیں ہے کہ اس میں پکے پتھر کے چمکیلے اور چمکدار خوبصورت ستون لگائے جائیں در حقیقت کمبوجیہ انتظار میں نہیں رہنا چاہتا تھا کہ پارسا گرد میں اس کے پائیں باغ کے لئے پتھر آئیں تو ایوان کے ستون نصب ہوں جو لڑکے ڈیوڑی کے مکتب میں پڑھتے تھے تحریر اور رسم الخط سے واقف نہ تھے اس لئے ان کی تعلیم کا انحصار استادوں کے زبانی دست پر تھا اس میں یہ نقص تھا کہ اگر زبانی تعلیم میں اتفاق سے کوئی خلاف حقیقت بات آ جاتی تو وہی غلط بات طالب علم کے ذہن میں بیڑ جاتی تھی دوسرے وہ چونکہ کلم سے مٹی کی تختیوں یا سلوں پر یا رشنائی سے قدیم مصری نباتی کا آغذ یعنی پیپریس پر لکھنا نہیں جانتے تھے اس لئے جو کچھ سنتے حافظے میں لفظ کر کے محفوظ کر لیتے تھے جیسے گلہ چھان بھٹک کے بعد کسی خوشک برتن میں بھر دیا جائے اسی طرح یہ طالب علم معمولی قسم کے لکڑی کے تخت پر بیٹھتے اور انہی بینچوں پر بیٹھ کر اپنے قومی شاعروں اور داستان سراؤں سے اپنے اباؤ اجداد کی سرزمین کی داستانیں اور اپنے قدیم مسکن آریان کے افثانے سنتے تھے جو ایران کے شمال مشرق میں واقع تھا اس کا خاص لحاظ رکھا جاتا تھا کہ کورش کبھی یہ بات نہ بھولے کہ وہ آریائی نسل کا ایک شہ سوار اور فاتح فرد ہے کورش نے اپنے تعلیمی سلسلے میں وہ گیت بھی سنے جو آفتاب اور ان سات ستاروں کی ستائش میں تھے جو شمالی آسمانی افق کے محافظ سمجھے جاتے تھے اسنی جڑی گوٹیوں سے علاج کے طریقے بھی سنے اور علم حساب کے اصول بھی اسے حساب کے سوالات زبانی حل کرنے پڑتے تھے اور مشکل اور پیچیدہ مسائل کا جواب دینا پڑتا تھا مثلا وہ کیا چیز ہے جو پہاڑوں کی چوٹیوں کو ڈھانپ لیتی ہے اور غائب ہو کر پہاڑوں کی وادیوں میں جا کر پہنچتی ہے اور ایک دفعہ پھر غائب ہو کر انسانوں اور جانوروں کی خوراک فراہم کرتی ہے ظاہر ہے یہ برف ہے جو پیگل کر چشموں کی صورت اختیار کر لیتی ہے کھیتی کی فصل اس سے سیراب ہوتی ہے بڑی عمر کے نوجوان جو تلوار باندھتے تھے بیوڑی کے مکتب کی اس تعلیم کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے وہ کہتے تھے جو چیز واقعی اہم ہے وہ گوڑے کی سواری میں محارت نشانہ بازی اور راست گوئی ہے کورش چونکہ اپنی ماں کا جو جوان مر گئی تھی پہلوٹی کا بچہ تھا اس لیے اس کا حقیقی بھائی کوئی نہیں تھا اگرچہ سوتیلے بھائی اور رشتے کے بھائی بہت تھے جو اس کے خلاف رہتے تھے اور بدخواہ تھے ساتھ کے نوجوان بھی جو فوجی سرداروں کے لڑکے تھے اسی ترشی نظر سے ہی دیکھتے تھے خاص طور سے وہ نوجوان جو دوسرے قوائل کے سرداروں کے فرزند تھے اور پارشا گرد کے ایک ایسے فرد کو جو نصب میں ان سے بہتر نہ تھا سرہنے کے لیے تیار نہ تھے دوپہر کے کھانے کے بعد مکتب کے لڑکے سبزہ زاروں میں نکل جاتے تھے جہاں وہ گھوڑے کی سواری پہاڑی چشموں میں تیراکی اور تیر اندازی کی مشک کرتے تھے کورش تیز دھارے میں تیرنے کے سوا کسی دوسرے فن میں ساتھیوں سے بڑھ کر نہ تھا اور اسے دوسرے نوجوانوں کے تان عمیز فکر سننے پڑتے تھے شام کو بڑی عمر کے نوجوانوں کی ایک ٹولی نے آپس میں مشورہ کر کے کورش کو اپنے ساتھ شمشیر زنی اور تلوار کے رخص کی دعوت دی جس میں کورش بھی خوشی سے شریک ہوا علاؤ جلایا گیا سب نوجوانوں نے کمرے کسکر اور آستینے چڑھا کر میدان میں آئے سب نے ہومہ بوٹی کی شراب پی اور پھر ساتھ مل کر گیت گئے جس کے بعد بانسریاں بجنی شروع ہی اور ان کے زیرو بم کے ساتھ دھول بجنے لگے اب سب نوجوانوں نے تلوار سونت کر ایک دوسرے پر وار شد کرنے شروع گئے اور ڈھالوں سے ڈھالیں ٹکرانے لگیں اس میں بجائے رکس کے جنگ کا رنگ زیادہ تھا تلواروں کے تیز پل پیدر پہ جسموں پڑ پڑتے اور نوجوان لہو لہان نظر آتے مگر کوئی پیشے نہیں اٹا کوئی نوجوان زخمی ہونے سے خوف زدہ نظر نہیں آتا تھا شمشیر زنی کا یہ رکس نوجوانوں کی پرانی رسم تھی یہ رسم اس قدیم زمانے سے چلی آتی تھی جب آریائی لوگ خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے گھوڑے پر سوار سران وردی کرتے تھے اور خیمیں ڈال کر رہتے تھے اور جنگل میں علاو جلا کر اس کے گند جمع ہوتے تھے کورش جو ابھی سات سال کا تھا اس رسم کی تاریخ سے چند داؤں واقف نہ تھا لیکن ڈھول کی آواز کے ساتھ اس انداز کے رکس سے اس کا خون جوش میں آتا تھا یہ ہنگامہ ختم ہوا تو ایک لموے قد کا نوجوان مہرداد نامی جو ماں پسی سردار کا بیٹا تھا کورش کی طرف آیا اور اس سے پوچھنے لگا درتے تو نہیں تھے نہیں کورش نے کڑک کر جواب دیا نہرداد کی عادت تھی کہ جب کسی لڑکے سے بات کرتا تھا تو اپنا سر سنہر بالوں کی لٹوں کے ساتھ ایک خاص انداز سے ہلاتا تھا کورش کی کلائی پکڑ کر اس نے اس کا ہاتھ اوپر کیا اور شاہی بازو بند کو روشنی کے قریب لا کر دیکھا اور بولا یہ تمہارے پاس ازدہاق کی تصویر ہے اس دیوتا کے تین شیطانی موں کبھی غور سے دیکھے ہیں نہیں دیکھے میں نے قریب ہی اس جگہ جہاں ازدہاق گھات لگا کر بیٹھتا ہے اس کی شیطانی صورت اندھیرے میں دیکھی ہے اس کے سامنے اکیلے جانے سے ڈرو گے تو نہیں کورش کو یہ سوال مہمہ سا لگا جس کے حل کرنے کی اسے دعوت دی گئی تھی اس لئے باوجود اس کے کہ اسے خوف محسوس ہوتا تھا اسے اس کا بھی پورا احساس تھا کہ اپنی جرات اور حمد کے میدان میں اسے پیچھے نہ ہٹنا چاہیے مہرداد کے جواب میں اس نے خاموشی سے سرحلا کر مہرداد کے خیال کی تردید کی بہت اچھا مہرداد نے کہا تو ہم تمہیں اس جگہ کا راستہ بتائیں گے جہاں ازدہاق چھپ کر بیٹھتا ہے جب تم وہ راستہ تیہ کر لو تو وہاں پہنچ کر ٹھہرے رہنا اور یہاں تک کہ رات گزر جائے ورنہ تم ازدہاق کے تین مو نہیں دیکھ سکو گے اور نہ تمہیں وہ سانپ نظر آئیں گے جو ازدہاق کے چاروں طرف کنڈلی مارے بیٹھے ہوتے ہیں وہ گھوڑوں کے ایڈ لگا کر روانہ ہو گئے اور ایک اور نوجوان کورش کے پیچھے پیچھے کورش نے اپنے گھوڑے کو لگام دینے سے پہلے اپنے ملازم جو کتے گر کی رکھوالی کرتا تھا حکم دیا کہ گر کو رکے رہے یہ کتہ رات کو کورش کے محل کی دہلیز پر ستا تھا یہ لوگ الاؤ کے پاس سے اٹھ کر روانہ ہوئے اور چشمے کے کنارے سے چل کر دور نکل گئے یہ لوگ بہت دیر تک گھنے درختوں اور جھاڑیوں سے ہو کر گزرتے رہے اور آخر میں کھلے میدانوں میں پہنچ گئے اب کورش کو تاروں بھری رات میں چاروں طرف کی فضاء صاف نظر آنے لگی لیکن فوراں ہی ان کے چاروں طرف کوہر چھا گئی اور ساتھیوں نے کورش سے آہستہ سے کہا کہ یہاں بلند آواز سے نہ بولیں رات کی حوام میں کورش کو نمک کی خوشبو آئی اور اس نے دیکھا کہ اب وہ لوگ ٹھیرے ہوئے پانی کی ایج جیل کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کے چاروں طرف نیزار ہے یہاں مہرداد کو ادھر ادھر پھر کر دو پتھر ملے جو نمک کے جمنے سے سفید ہو گئے تھے اس نے کورش کو اشارہ کیا کہ گھوڑے سے اتر جائے اور اس کے گھوڑے کی باغ تھام لی مہرداد نے جھک کر کورش کے کان میں آہستہ سے کہا کہ اس راستے پر جھاڑیوں سے ہو کر آگے بڑھتا چلا جائے یہاں تک کہ اسے ایک پتھر کھڑا ملے جس کے تین سر ہیں اس پتھر کے پاس پہنچ کر اسے دست بستہ تازیم بجا لانی چاہیے اور کوئی آواز مو سے نکالے بغیر چپ چاپ رہے اس کام میں کوئی غلطی نہ ہوئی تو اسے دیو اپنی کمین گاہ میں آتا محسوس ہوگا اور آخر وہ ازدہاک کی آواز بھی سنے گا دونوں ساتھی اپنے اپنے گھوڑے لیے اس جگہ سے واپس لوٹ گئے اور کورش پوری احتیاط سے گھنی جاڑیوں سے ہو کر آگے بڑھنے لگا اس کے آخر میں راستہ کھلتا محسوس ہوتا تھا کیونکہ گہری کوہر چھائی ہوئی تھی کورش کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس سمت میں آگے بڑھ رہا ہے کبھی کبھی اس کے چاروں طرف نمک کی چٹانے چمکنے لگتی اور پھر نظروں سے اوجل ہو جاتی تو وہ بڑی احتیاط سے قدم اٹھائے جا رہا تھا کہ ایک جگہ اس کے پاؤں نمک کے تعدے میں دھنس گئے کبھی کبھی اس کے چاروں طرف کی نمک کی چٹانے چمکنے لگتی اور پھر نظروں سے اوجل ہو جاتی اور وہ بڑی احتیاط سے قدم اٹھائے جا رہا تھا کہ ایک جگہ اس کے پاؤں نمک کے تعدے میں دھنس گئے اور ایسا محسوس ہوا کہ انتہائی سرد سیال اس کے پاؤں کو چمٹ کر خون چوس رہا ہے ساتھ ہی شدید افونت اس کے دماغ میں بس گئی اور اسے یاد آیا کہ ازدہاق کا سانس سخت زیریلہ ہے دہشت سے اس کا خون خوشک ہونے لگا وہ ہاتھوں سے ٹٹولتا آگے بڑھ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ ایک سرد چٹان پر پڑے جو اس کے قد سے بہت انچی تھی اس نے اپنی چیخ روکی چٹان اسے تین سر کا ایک پیکر نظر آئی جو اس کی طرف جگتہ محسوس ہوتا تھا اور اسی طرح ایک دماغ پھلائی گھٹنے ٹیک کر پیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ برف اور کیچڑ میں دھنس گیا آس پاس کی گھنی جھاڑیوں اسے تناور درفت نظر آئی تھی وہ سوچتا تھا کہ یہاں راستہ بھول گیا تو ممکن ہے ٹھہرے پانی کی دلدل میں دھنس جائے کہ نہ بھاگ سکے نہ تیر تیر کر نکل سکے